اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں لینا شگری اسلام بھا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حنور رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عویس توحید صاحب ناظرین بھارت کی جانب سے جب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا جو اقدام جو ایک غیر آئینی اقدام لیا گیا ہے اس کے بعد سے لے کر آج جا کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنا ایک پہلا انٹرویو دیا اور یہ ایک امریکی اغبار نیو یورک ٹائمز کو دیا گیا اس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھارت سے مذاکرات کی بہت کوشش کی اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتے یعنی کہ نو پوائنٹ ان ٹاکس مذاکرات نہیں ہوں گے دو ایٹمی طاقتیں جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں دونوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ادھر مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے جہاں پر اٹھارہ روز سے کفیو نافذ ہے جنوسائیڈ واش کی رپورٹ جو ہے وہ جو تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بھارتی چہرہ بے نکاب کر دیا گیا ہے کشمیر میں نسل کشی کا الیٹ جاری کیا گیا ہے وہ در یو این ہیومن رائٹس ایکسپرٹس کی بھی جو رپورٹ ہے انہوں نے بھی بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی رابطے کی بندش کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہاں بغیر جواز کے انٹرنیٹ اور جو جو ٹیلیو کمیونکیشن نیٹورکس ہیں اس کو بند کرنا انسانی حقوق کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے ایرانی پارلمنٹ میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جیتی کے لیے قرارداد پیش ہوئی ہے اور وہاں بھی اس قرارداد کے ذریعے مسلم ممالک سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کشمیریوں کی مدد کریں یو ایس کانگریس میں بھی اور ایون یو ایس سینٹ میں بھی کافی آواز اٹھائی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال اس پر تشمیش کا اظہار کیا گیا ہے اور کانگریس کی ایک رکن نے تو بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور مذہبی تاثب کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی ساتھ ساتھ کل مقبوضہ کشمیر میں ماس پروٹیس کی کال دی گئی ہے آج پاکستان میں ہی جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جج ارشد ملک صاحب کو معتل کر دیا گیا ہے اور یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جیسس صاحب نے کہا کہ جج ارشد ملک کے بیانِ الفی میں جو انکشافات بادی و نظر میں مسکنڈکٹ ہے جس کی تحقیقات ضروری ہیں اور دوسری جانب ہم اگر مسلمی قنون کی بات کریں تو وہ اپنے آپ کو ویڈیو لیگ سے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے منرف نظر آ رہی ہے ساتھ ساتھ بھارتی لوبینگ کے باوجود جو ایزیا پیسیفک گروپ نے جس طرح سے پاکستان کی رپورٹ کو اتمنان بخش قرار دیا ہے تو یہ بھارت کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا جواب ہے کہ وہ اس کی لوبینگ کی تمام مووز کے باوجود پاکستان کے اقدامات کو سراحہ جا رہا ہے حارون صاحب سب سے پہلے تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو یہ انٹرویو دیا ہے اور اس میں بڑا ایک سخت لہجہ ایک روئیہ اختیار کیا ہے وہ کہنے دونوں ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں جنگ ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈرویہ اتنا سخت کیوں ہوا دیکھئے بارثلومیو ملنے کے لیے آئے جنرل محمد جاولک سے ہمارے کچھ دانشور تو ایسے ہیں کچھ سیسی لیڈر بھی ایسے ہیں کہ جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے جرائم ہیں اس کی ذمہ دار جاولک ہے جاولک کی شخصیت کے بعد اچھے پہلو بھی تھے جو کمزور پہلو تھے سب معلوم ہیں روز ان کا چرچہ اترا فوجی حکمت بجائے خود اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا بارثلومیو نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا یہ امریکیوں کے ایک ٹیکنیک ہے یہ اور بہت سے واقعات بھی ہیں کنڈولیزہ رائیس کا واقعہ ہے انہوں نے جنرل محمد الدین حیدر سیسی لیڈر میں بات کی تھی اور غلام ساہ خان کا بھی واقعات ہیں کہ وہ بیٹھتے ہی ایک سخت بات کہتے ہیں اس وقت اگر آپ ان کو مناسب جواب نہ دیں تو یا ذہنی طور پہ آپ کمزور پڑ جائیں تو بڑی خرابی پیدرتی ہے ایز ہی سیٹ اس نے کہا میسٹر پریزیڈنٹ ہم آپ کو ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے جاولک اپنی کرسیز پہ اٹھا اور اس نے کہا بس اس کا مزائی درست ہو گیا اور اس کے بعد اس نے نہایت معقول گفتگو کی پھر انہوں نے جو بھی اپنا کیس پیش کرنا تھا کیا مجھے تو اتنی بات اس وقت حلوم ہوئی تھی کچھ مواقع ہوتے ہیں زیرو ٹالرنس کے دیکھئے وہ جو تنظیم ہے کہنا ہم اس کا جینو سائیڈ واچ جو ایک رسپیکٹڈ ارگنائزیشن ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ کہاں جینو سائیڈ ہونے والا ہے یہ نسل کشی کہاں ہونے والے قتل عام کہاں کسی خاص قوم گروپ لوگ انسانوں کا کسی گروہ کا ہونے والا ہے اس نے کہا وہ سب علامتیں موجود ہیں جو جینو سائیڈ کی ہوتی ہے جیسے بوسنیا میں ہوا تھا جیسے ہٹلر نے کیا تھا جیسے اور بہت سے ملکوں میں ہوا بہت سے مواقع پر تو ان کا وہ سب علامتیں موجود ہیں قتل عام کی اور اقوام متحدہ کو چاہیے رکن ممالک کو چاہیے انڈیا کو وارننگ دیں قتل عام کی سب علامتیں موجود ہیں علامتیں موجود نہیں ہیں سب علامتیں موجود ہیں بارڈرز پر ٹینشن ہے حکومت جو ہے وہ اکسریت پر اقلیت کی ہے ہندو کی اور سکھوں کی حکومت اصل میں تو ہندو ہی کی ہے سکھوں کی بچاروں کی کیا ہے اور جناب معاصلاتی رابطہ ختم ہے تجارت بند ہے دکانیں بند ہیں ہسپٹل تک کوئی جا نہیں سکتا خوراک موجود نہیں ہے اور ایک فوجی حکومت ہے ایک مذہبی جنونی گروہ ہے جو کہ مسلمان جو اقلیتوں کے یعنی مسلمانوں کو ٹالریٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سب علامتیں موجود ہیں جو قتل عام کی ہیں تو اس وقت عمران خان کر یہ نہ کریں تو اور کیا کریں اس کے سوال وہ کیا کر سکتے ہیں یہی انہیں کرنا چاہیے اس سے زیادہ بھی اگر سخت الفاظ عشتہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کے ظاہر ہے گالی گلوش تو کوئی نہیں کرتا کوئی ذمہ دار آدمی مسخرہ پندوں نہیں کرتا ڈونلڈ ٹرپ کرتا ہے کرنے دیں اسے آج بھی اس نے کیا ہے دیکھیں جب صورتحال یہ ہے تو حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہیے میرے خیال میں ہیں کہ اگر قتل عام ہوا سورہ میں اس کا خطرہ ہے میں اس کی وضاحت کروں گا بعد میں کہ خاص طرح سورہ محلے میں اس کا کیوں خطرہ ہے آٹھ ہزار آدمی اٹھا کے لے جائے گئے ہیں بعض لوگوں کے خیال میں دس ہزار ہیں دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے تاکہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ختم جائے پولٹیکل ورکرز ہیں یہ ٹیرریسٹ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جلسے جلوس کی آزادی چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں احمد عدیم قاسمی کی زبان میں کہ کچھ نہیں چاہتے ہم لوگ بجززن کلام ہم تو انسان کا بے ساختہ پن چاہتے ہیں تو عمران خان کو یہی کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر قتل عام ہوا کشمیری مسلمانوں کا کشمیریوں کا تو اسے اعلان جنگ کے مترادف سمجھا جائے گا بلکل آہ دیکلیریشن آف وار سمجھا جائے گا رائیٹ درست سٹریٹیجی ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات بلکل بھی نہیں ہوں گے بہت کوشش اکلی جس کو ہماری کمزوری شہ سمجھ رہے تھے بلکل بلکل درست فیصلہ ہے اور یہ پری کرسر ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ایک اعلان ہے دیکھیں نرندر موڈی ابھی جی سیون کے اندر پہنچ رہا ہے اوبر دا ویکنڈ جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی میں ان سے بھی ملاقات کروں گا جو وہ میڈیئیشن کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ ایک ٹون سیٹ کر رہے ہیں اور ٹون اگریسیف سیٹ کر رہے ہیں جہرانہ انداز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کے اندر جب مقدمہ پیش ہوگا وہ جہرانہ انداز میں ہوگا اور جس سے عالمی برادری پہلے ہی چوک کرنا ہے اسی ویرس سے آپ دیکھیں کہ جنوسائیڈ ووچ کا دیکھ لیجئے آپ اس کے بعد آپ یہ نیو یورک ٹائمز کا دیکھ لیجئے یہ کبھی اس طرح کی زبان ہی استعمال کرتے تھے کہ تھاؤزنز اف کشمیریز یہ اس طرح نہیں کرتے تھے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا سازگار ہے اور خاص طور پہ جو مظالم کی انتہا ہے وہ ایک نحش تک پہنچ گئے جو بھارتی اخبارات ہیں اس کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ آپ نے جو بھی پولیسی بنائی ہے آپ نے اپنی سو سائیٹی کو بھی کانفیڈنس میں لیا تو آپ تو اس پہ نظر سانی کریں ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیا تو آپ کیا بات چیت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوالات ہیں اور بہت ہی گہرے سوالات ہیں دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ عمران خان صاحب کا دوسرا کیا ہے کہ آپ فوری طور پہ اقوائے متحدہ کی مبسرین بھیجیں کیونکہ وہاں کے حالت تو اس طرح اب ایک حالت ازار ہے دس ازار جیسے بھی عارن صاحب بھی بتا رہے تھے جو سورہ کی حالت ہے نا جو بات ہو رہی تھی سورہ ایک غزہ کی پٹی سمجھا جا رہا ہے میڈیا بھی اسے کہہ رہا ہے اور یہ سری نگر کے ساتھ ہے اور یہاں پر راتوں میں جوان بچیاں اور لڑکے وہ آنے نہیں دے رہے ہیں کئی دفعہ کوچش کی ہے مذہبتی سمبل بنا رہے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ سورہ سے ہی آرن صاحب سورہ کی شیخ عبداللہ کی یہ یہاں پر رہائزگاہ تھی اسی علاقے سے ہے کہنا ہے کہ ہم اب اس شرمندگی کو ہٹانا چاہتے ہیں جو یہاں سے مٹی ہوئے کیونکہ اسی وجہ سے یہ اگر لالج نہیں کرتے طاقت کی آہ شیخ عبداللہ جو وزیر آدم بنے تھے مقبضہ کشمیر کے پھر ان کے دو صاحب زادے وزیر آدم اب دونوں نظر بند ہیں وہ ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ جی اس جگہ سے وہ ہٹ جائے کیونکہ ہم نے بہت قیمت پی ہے اور ہم ایک مثال کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو حالت سورہ کی ہے پیسے پورا اس میں بھرا ہوا ہے مظالم کے ساتھ جو ابھی تک ٹوٹی پوٹی جو بھی انفومیشن آ رہی ہے اور وہ بی بی سی اردو سرویس سے آ رہی ہے اور دوسرے رویٹر سے آ رہی ہے ایف پی سے آ رہی اور جو جنسائیڈ واج کی جو ریپورٹ ہے وہ میرے خیال میں اتنا زیادہ ہے کہ جو ہم مقدمہ پیش کرتے رہے ہیں جس پہ کان نہیں دھر رہتے وہی زبان ہے جو ابھی انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کی ہے بلکل بحارون صاحب اس کو عمران خان صاحب کی بات کو پولیسی شفٹ بھی سمجھا جائے یا یہ صرف ایک بیان کے حد تک کانٹینیوٹی ہے پولیسی کی پاکستان میں جب سے وہ 35ے اور 370 منصوب ہوئی ہے تو اس وقت سے پاکستان کی پولیسی یہی ہے اس لہجے میں سختی آ رہی ہے اور آنی چاہیے ہمارے لہجے میں کیا سختی آ رہی ہے دنیا بھر کے لہجے میں سختی ہے یہ ایرانی پارلیمنٹ کی ریزولیشن جو ہے کا ریزولیشن ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اب سوئے پڑے ہیں ایک گہری نین میں سوئے پڑے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ایران جو ہے اور ایران کے انڈیا کے ساتھ مثال ایران کے کسی مسلم ملک کے ساتھ مثالی تعلقات نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ ان کے مثالی تعلقات ہیں ان اس حالت میں جبکہ ان کے مثالی تعلقات ہیں ایران نے ایک دفعہ پھر مسلم احمد کا حصہ بننے کی کوشش کیا ہے جسے وہ دور جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور وہ زبان استعمال کیا جو ایک کسی بھی مسلمان کو یا وہ تو ترکی نے بی بی تک کتنا سخت لہجے نہیں کیا ہے جو انہیں کرنا چاہے جو انہیں کرنا ہوگا اس لیے کہ ان کی رائے آمامے لابا پک رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ آمامی احساسات سے لا تعلق نہیں رہ سکتے چالیس قبریں ہیومن رائٹس واش نے دریافت کی ہیں چالیس اجتماعی قبریں یہ اگین ویری ریسپیکٹڈ آرگنائزش انجیو چالیس قبریں انہوں نے کہا اس کی نشان دہی کی جا سکتی ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے دو ہزار چھے تک from 1989 to 2006 کم از کم پچاس کم پچاس ہزار آدمی قتل کیے گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آج جھک ماری پھر ترم صاحب تو نہیں رہ سکتے مسخرہ پن کے بغیر کہ انڈیا جو ہے وہ ٹررزم کے خلاف اقدامات نہیں کر رہا اور پاکستان کر رہا ہے مراد ان کی افغانستان اور اسے ملک کے علاقوں سے ہے مگر کم کر رہا ہے اور دنیا کی ذمہ داری صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے جیسے اس کا مزاج ہے ٹھیک اداری کا صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اگر کشمیری کھڑے رہتے ہیں اور اگر پاکستان کھڑا رہتا ہے اور انشاءاللہ کشمیری کھڑے رہیں گے اور پاکستان بھی کھڑا رہے گا تو انڈیا کو نانی اب یاد آ جائے گی ستر ہی بہتر سال ہو گئے آزاد ہوئے انہیں بہتر سال انہیں کو آئے کبھی انڈیا پر ایسی تنقید عالمی برادری نے نہیں کی کبھی انٹرنیشنل میڈیا نے نہیں کی عالمی برادری نے نہیں کی اکمام اکتہ میں ایسی تنقید کبھی نہیں ہو جب ہو رہی ہے کبھی ایسی نہیں ہو اور یہ بڑھتی چلی جائے گی دیکھئے انڈیا سمجھ کہہ رہا ہے انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ چند ہفتے کی بات ہے چند مہینوں کی بات ہے اور پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے وقت گزرنے کے ساتھ احتجاج کی آواز بلند ہوتی جائے گی اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا اندازہ درست ہے اور اس کے شواہد ہیں نیو یارک ٹائمز کیا ہے نیو یارک ٹائمز وہاں کا سب سے محتبر اخبار ہے جو وہاں کی الیٹ پر اثر انداز ہوتا ہے پولٹیکل برگر پر اثر انداز ہوتا ہے آشرافیہ جس سے تاثر وہ کیوں انہوں نے اپنا انٹرویو کیا ہے عمران خان کا اس موقع پہ کوئی وہ پاکستان کے بارے میں کوئی نرم گوش ہے تو نہیں رکھتے تو یہ عمران خان بلکل ٹھیک کر رہے ہیں بلکل بازے میں پھر کہتا ہوں میں ہر روز کہتا ہوں آج دور آتا ہوں اگر مطالبات منوائے بغیر فائنلی یہ بات مذاکرات پہ جائے گے آپ دیکھیں گے ایک دن انسانی اندازیں ہیں نادروس ہو سکتے ہیں میں کوئی دعوت ہو نہیں کہ کوئی کسی کو بھی دعوت ہو نہیں کرنا چاہیے انڈیا مذاکرات کی پیش کش کرے گا لیکن اگر کشمیریوں کے لیے یہ پنجرہ توڑے بغیر یہ جو گھپ اندھیرہ ہے اسے ختم کیے بغیر اگر ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا بلکل لیکن اوے صاحب ابھی ہم نے ایک سٹانس اڈاپٹ کر لیا ایک سٹرائٹیجی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آرون صاحب نے بھی کہا پریشر بلڈ اپ ہوتا جائے گا مذاکرات ہم نہیں اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات اب نہیں ہوں گے لیکن بھارت جو ہے وہ اس وقت آپ کا جانا نا انداز جو ہے وہ یہ ٹونس اٹھ کر رہا ہے نا اور ایک انٹرناشنل پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے پہلے ہم نے کہہ دیا ہے کہ ایک قدم اٹھائیں گے آپ ایک قدم اٹھائیں ہم دو قدم اٹھائیں گے آنے والے آپ کی دوبارہ الیکٹ ہوئے پھر بھی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں سون ان سو فورٹ اب تو یہ بات ہے نا کہ دیکھیں اس وقت مخبضہ کشویر میں اگر اسی لاکھ لوگوں کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے کمیونکیشن بند کی ہوئی ہے اٹھارہ اٹھارہ روز سے جو ملینز کشمیریز پوری دنیا کے اندر ہیں اسکینڈین ایوین کنٹریز میں ہیں نورت امریکہ میں ہیں ویسٹرن یورپ میں ہیں ان کا رابطہ نہیں ہے لوگ اصابی امراض میں اور اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اصابی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جس کو اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے ایک نابینا دادا کھڑا ہوا ہے سڑک پر سرنگر کی اس اس میں کہ رو رہا ہے کہ اس کے پوتے کا پتہ چل جائے ایک سرکاری افسر نے اپنا نام ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ صرف اس کے پاس اس کے پاس ایک ہزار لوگ خاندان کے لوگ آئے ہیں یعنی کہ مختلف ایک ہزار خاندان اندازہ لگا لیے جب یہ پابندیاں اٹھیں گی تو پابندیاں پہلے اٹھیں اس کے بعد حالات نوملائز ہوں یہ جو آٹھ لاکھ آپ نے وہاں پہ فوج ڈالی ہوئی ہے اس میں اتنی زیادہ کمیوں اس کے بعد مذاکرات ہو سکتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں مذاکرات بلکل اور حارون صاحب کل جو کال دی گئی ہے جو ماس پروٹیس کی اور کفیو کہا جا رہا ہے کہ جی کفیو توڑ کے اب لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور بھارت پہ وہ جو دباؤ ہے اس کو تو اب اس پہ گیری نظر رکھ ہوئے ہیں سب اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی سب اس کو اکم کر رہے ہیں کہ یہ ختم کریں اپنی ریاستی جو دیشتگردی وہاں پہ لگائی ہوئی ہے دیکھئے کوئی اس کے سوا راستہ نہیں ہے ایک وقت ایسا آتا ہے نائنٹین فرٹی سیون میں قائد عظم نے کہا ڈائریکٹ ایکشن جس پہ لوگوں کو بہت تجرب ہوا جس پہ یہ اس کے وہ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے فسادات شروع ہوئے حالانکہ قائد عظم نے ڈائریکٹ ایکشن میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ٹیکس پہ نہ کریں اور آپ سرکاری امارتوں پہ حملے کریں مظاہر ہے وہ ایک قانون آئین کے پابند آدمی تھے انہوں نے یہ کہا تھا جلسے کریں جلوس کریں ہڑتال کریں یعنی احتجاج کے وہ تطریقے استعمال کریں جو عام طور پر مسلم لیگ نہیں کرتی تھی وہ آئینی جد و جہد کے قائل تھے اس لیے وہ کبھی جیل نہیں گیا ان پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی جائے سکی کہ انہوں نے کوئی قانون توڑا ہو گاندی کے اور نہرو کے برقس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو انتہائی اقدام کرنا ہوتا ہے اور وہ انتہائی اقدام کیا ہے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا قرآن مجید کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو من یقتلو فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مرے ہیں ہی نہیں وہ زندہ ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے شہید کا مرتبہ اتنا زیادہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ قرآن مجید کہتا ہے تمام انسانوں کو ہم نے بخل جان پر جمع تمام زندگیوں کو بخل جان پر جمع جان سے زیادہ کوئی عزیز چیز نہیں جب آدمی یہ تیہ کر لیتا ہے کہ جان جاتی ہے تو اب جائے چودہ سو سال ہو گئے ہر سال امام حسین کو ہم روتے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا جان جاتی ہے تو جائے اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا یہ ہوتی ہے وہ قیفیت شہید کی جب وہ جہاں سے گزر جاتا ہے جب وہ جہاں سے گزر جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے دائمی اور عبدی حیات ہے کشمیر میں کتنے لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں یہ وقت بتائے گا اس لیے کہ اس میں نہیں کرنا چاہیے دعویہ نہیں کرنے چاہیے وقت کی شہادت جو ہے وہ حتمی شہادت ہوتی یہ فیصلہ وہ بہت سے لوگ ان میں کر چکے ہیں جان یا سورہ والے تو یہ فیصلہ کر چکے اور سورج اگر تلو ہوگا تو سورہ سے ہی ہوگا میرے خیال میں یہ فیصلہ وہ کر چکے ہیں اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم انتہائی خطرہ مور لیں گے انتہائی خطرہ مور لینے کے مطلب پاگلپن نہیں ہوتا پاگلپن ایک اور چیز ہے جنون ایک اور چیز ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کہ مسیبت اٹھائی جا سکتی ہے مگر اصول زیادہ قیمتی ہے یہ مسلمان کا وطیرہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں نا مذہب آلود بیانیاں نہیں ہونے چاہیے اس سے ان کی مراد کیا ہے یہ ہے اسرائیل کی امریکہ اور انڈیا کی نیلائیں اپنی جانیں خطرے میں نہ ڈالو یعنی میرے گھر پر حملہ ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ اور میرے بچوں کے زندگییں خطرے میں میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے بزدلی ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہنوں ایک جو ویک پوائنٹ پکڑا ہے نا نازی والا جو بلکل صحیح ہے اور نسل پرستی کی جو نسل کشی کی یہودی لابی ہر جگہ پہ ہے اور ان کا ویک پوائنٹ یہ ہی ہے ہولوکاست نازی فلوسفی اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگرسیف فورن پولیسی ہے اس میں یہ ایلمنٹ بہت ہی زیادہ اہم ہے اہم ہے کنسیڈر کیا جا رہا ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد بارہ آسر ہوں گے نازی ویلکم بیک آفٹر بریک حارون صاحب جہاں پر اس وقت بین الاقوامی سپورٹ کشمیریوں کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ ہے جہاں پر آواز اٹھائی جاری ہے کشمیریوں کے اوپر جو مظالم وہاں ڈھائی جارے ہیں وہاں پر پاکستان کے اندر سے جو آوازیں آرہی ہیں بلکسوص بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ایک سالہ دور میں خارجہ پولیسی معیشت برباد ہو گئی عالمی سطح پر پاکستان سفارتی محاصل پر تنہ ہو گیا تنہ ہو گیا بلوول جہاں ہماری بدقسمت کی کیا ہے ہمارے لیڈر کون ہے یعنی وہ مریم نواز جو ایک یعنی ایک خاتون کو یہ زیب دیتا ہے اس طریقے فلم دیکھ کے لے کے آئے اور وہ دکھائے اور اس کی بنیاد پر حکومت کو اور عدلیہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے اور بلوول صاحب ہمارے لیڈر ہیں جو سمجھنی ہے تک کونسی زبان بولتے ہیں وہ اردو ہے سندھی ہے انگریزی ہے فارسی ہے بہت نہیں کونسی ہے دیکھیں ایک طرف تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ کشمیر کی تحریکی آزادی کے ہم آئیت کریں کوئی شخص زندہ ہی نہیں رہ سکتا پاکستانی سیاست میں اگر وہ ہم آئیت نہ کرے تو وہ تو کر نہیں ہوگی چلی ہم مان لیتے ہیں کہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں لیکن ایک شیار ہے صرف پیپلز پارٹی کا نہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا چھوٹ بولنا مخالفت براہ مخالفت کرنا وہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ اقتصادی طور پر اس کی پالیسیں ٹھیک نہیں ہیں تو ٹھیک ہے یہ قابل فہم بات ہے اور بہت سی چیزیں عمران خانکر نے لا تعداد غلطیاں کیے ہیں یو ٹرنز لیے ہیں آپ ان کی بات کریں تنہا کب ہوا ہے پاکستان پاکستان تو پہلی بار انڈین انفلینسے بھی نکل رہا ہے جس میں نواز شریف نے اسے مبتلا کر دیا تھا اور سرنڈر کر دیا تھا امریکی پالیسی کے سامنے کہ انڈیا کے حجمنی ہم قبول کرتے ہیں اور کشمیریوں کے حق میں دنیا بھر میں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں یعنی کیا تھا یہ کشمیر ایشو کیا تھا کشمیر ایشو یا تو علاقائی جھگڑا سمجھا جاتا تھا دو ملکوں کا جھگڑا ہے کشمیریوں کی آزادی کا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا تھا دو ملکوں کا علاقائی جھگڑا یا نائن الیون کے بعد اس کو ٹیررزم سمجھا جاتا تھا اب نہ اسے ٹیررزم سمجھا جا رہا ہے نہ علاقائی جھگڑا سمجھا جا رہا ہے اب پہلی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی نوے لاکھ انسانوں کو آپ نے پنجرے میں قید کر دیا ہے ان کے سب حقوق چونگ لیا ہیں اس وقت تنہائی کونسی ہوئی اس وقت تو تنہائی ختم ہو رہی ہے ریالیٹی بلکل وہ برقص بات کر رہا ہے دیکھئے یہ سیچویشن بوسینیہ میں تھی تو امریکہ نے کیا کیا تھا امریکہ نے اس پہ حملہ کر دیا تھا آپ کو یاد ہے ملادو وہ کیا ملادویچ کیا نام تھا اس کا ملادویچ یاد ہے کہ اس کا کیا حشر ہوا تھا انڈیا پہ حملہ تو نہیں ہو سکتا ایک عرب تیس کروڑ کی آبادی اور اسٹریٹیجک حلیب ہے اور سکا بھائی ہے اسرائیل کا وہ اور امریکہ کا بھی چھوٹا بھائی ہے لیکن دنیا میں سارے لوگ بے ضمیر تو نہیں ہو جاتے اور بہت سے لوگ ماز دکھاوے کے لیے اگر ایک برطانیہ میں ایک ممبر پارلیمنٹ ہے اور اس کے دو ہزار یا چلیے دو سو کشمیری بوٹر ہیں تو انہیں کیا جواب دے جب وہ کہے اس کے بوٹر ہیں نا اس کی ذمہ داری ہے نا ان کے جذبات کے کہ میرے خاندان کے ساتھ میرا رابطہ اٹھارہ دن سے نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا مر گئے اور جو آٹھ ہزار آدمی اٹھا کے لے گئے ہیں ان کا معلوم نہیں ہے مقدر موسٹ پرو بیبلی وہ قتل کر دیے جائیں گے تو وہ کیا کرے گا آسٹریلیم اگر کوئی رکنے اسمبلی ہو امریکہ میں ہو سویڈن میں ہو ڈیڈ مارک میں ہو ناروے میں ہو تو یہ سفارتی تنہائی ہے یہ تنہائی ہے یہ تو ہم تنہائی سے پہلی دفعہ نکل رہے ہیں اور جہاد کی برکت سے نکل رہے ہیں جو کشمیریوں نے کیا ہے ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو سفارتی مہم بھی ٹھیک نہیں چلے اب احساس ہو رہا ہے آج دیکھئے میسیجز آ رہے ہیں کہ ایک دفاعی فنڈ قائم کرنا چاہیے میں نے عمران خان کے بہت قریبی دوست ہیں گولڈی ہم نے کہتے ہیں فاروق ان کا نام ہے ان سے کہا بھئی تم امیر آدمی ہو تم ایک کروڑ رپے دو دس لاکھ رپے میں دیتا ہوں دفاعی فنڈ قائم کرنا اس نے کہا میں دیتا ہوں تم آؤ لاہور دس لاکھ رپے لے کے آنا اور میں بھی ایک کروڑ رپے دوں گا میں نے کہا اس بخیل سے کہنا اب نام نہ پوچھے گا اس بخیل سے کہنا وہ بھی پیسے دے اس نے کہا وہ بھی دے گا بات یہ ہے کہ یہ ہیں اب سینٹیمنٹس بیدار ہو رہے ہیں جنگ نہیں جنون نہیں لیکن اپنا دفاع تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہر شخص جانتا ہے کہ اپنا دفاع کرنا جو ہے وہ جنون نہیں ہے وہ پاگلپن نہیں ہے وہ نفرت نہیں ہے وہ اپنا دفاع ہے بالکل اور اپنا دفاع ہے اسولیشن والی جو حرون صاحب بھی بات کریں جو یہ نواز شریف جب وزیر آزم تھے تو ایک پریزنٹیشن ان کو بھی دی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا وہ عزاز صاحب نے کہ پاکستان آئیسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے جس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے پیش کیا گیا واقعی میں مطلب یہ اس وقت پولٹیکل اپننٹ جو پاکستان تحریک اتصاف کے حکومت کے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتوں کا بڑا مایوپک ویجن ہے بڑا تنگ نظری والا ویجن جو ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے نفرت کا غلبہ ہے اور سبھی کا حال یہ ہے بلڈوز کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف نے بس ڈیپلومیسی کی واجپائی کی لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ واجپائی ایک شاعر آدمی تھا بی جے پی کا تھا سخت گیر بھی آدمی تھا لیکن اس کا ایک ویو دوسرا تھا دنیا کا یہ جو نرندر مودی کے ساتھ بڑی پچھر دیکھتا تھا وہ نرندر مودی کے ساتھ بڑی پچھر کے اہلیت رکھتا تھا نرندر مودی کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں گے اس کا مطلب ہے گجرات کا آپ کو نہیں پتا اس کا اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک میوپک ویجن کے ساتھ کام کریں میں کسی کو غدار محبی وطن میں نہیں کہوں گا کہ کون کیا تھا اس بحث میں نہیں جائیں گے بلاول نے گلگت بلدستان کا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ نرندر مودی نے بھی مترازے بیان دیئے تھے بلوستان اور گلگت بلدستان کی حوالے سے وہاں پہ جا کے مودی کو قاتل قاتل کا ہے یہ بلکل صحیح ہے مودی کو للکارہ ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ کہنا کہ آئیسولیشن میں ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ مناسب بھی ہے اور اگر ایسا تھا بھی تو آپ سیجیشن دے دیں اگر آپ کے پاس کوئی بہتر سیجیشن ہے تیسری بات یہ کہ حلق سے اختلافی نوٹ کے ساتھ زبان جو ہے وہ کسی زبان میں بھی کریں لیکن اس کا کانٹینٹ صحیح ہونا چاہیے بلکل قائزم محمد علی جنہ صاحب کیا کہا ہے اس نے عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا ہے میں تھا اتنے دن سے کہہ رہا ہوں اسے آرٹیکل لکھنے چاہیے ایک ہزار ڈالر اسے ملتے تھے مجھ اچھی طرح یاد ہے میں اسے دو ہزار ڈالر دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ ایک مضمون لکھ دے اگر اس کے بغیر نہیں وہ لکھ سکتا کیونکہ پالٹیشنز کو تو پیمنٹ نہیں کی جاتی ہے اخباروں کی طرف سے گزارے یہ ہے باقی لکھتا تھا مضمون میرے سامنے کئی دفعہ اس نے لکھا وہ بڑا اچھا تیزی کے ساتھ لکھتا تھا لکھ رہے ہیں کہ اس میں صلاحیت ہے چلیے انٹرویو ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا میں نے انہیں مذاکرات کی پیشکش کی اسے انہوں نے کمزوری سمجھا انہیں سمجھا اپیزمنٹ ہے یہ وہ چمبرلین والے رویہ کی طرف اشارہ ہے جب ہٹلر کو کو اپیزمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس لیے یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستانی حکومت کھڑی ہوئی ہے پاکستانی حکومت نے ہزار غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں پر تنقید کا جواز ہے ویسے حالت جنگ میں تنقید کا لہجہ بدل جاتا ہے تنقید ضرور کریں یہ تو تھوڑی ہے کہ بھئی یہ کوئی غلطیاں کریں اور ہم کہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں فوج کھڑی ہوئی ہے فوج نے کہا ہے ہر خطرہ مول لینے کے لئے تیار ہیں قوم کھڑی ہوئی ہے آپ کیوں انتشار پیدا کر رہے ہیں آپ ان چیزوں پر تنقید کریں جن پر تنقید کرنی چاہیے تاکہ حکومت رہے راست پر رہے اور ٹھیک کہا ہے حید صاحب نے تجویز پیش کرو باتیں نہ بناو پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تمہیں تو اپنے اببا کی فکر ہے نا اور مریم کو بھی اببا کی فکر ہے تمہیں ملک کی فکر ہے تو سنجیدگی کے ساتھ تجاویز پیش کرو بلکل حارون صاحب ایک اور چیز کہ یہ جو مودی اب جائیں گے پیرس اور ڈانل ٹرم سے جس کا ذکر بھی کیا تھا امریکی صدر نے تو وہاں پر بھی اس موقع پر پیرس میں کشمیریوں کا بڑا اتجاج متوقع ہے جس میں سکھ برادری بھی میرا اندازہ یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ لندن سے بھی پیرس جو پہنچ سکتے ہیں جن کے پاس شہریت ہے وہ پہنچیں گے میرا یہ خیال ہے کہ ستر بہتر سالہ تاریخ میں کسی بھی انڈین وزیراعظم کا یہ مشکل ترین دورہ ہوگا ظاہر ہے وہاں انڈیا کے خلاف تقریریں پبلکلی تو نہیں ہوں گی لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہیڈ آف دی سٹیٹس ہیں وہ یہ تو پوچھیں گے کہ بھائی یہ کرینے سے ظاہر ہے کوئی بازاری زبان میں گفتگو تو نہیں ہوتی کہ بھائی یہ جو آپ نے کیا بلکل ہی اسی لاکھ آدمیوں پر آٹھ لاکھ فوج چڑھا دی ہے یہ کیا ہے ظاہر ہے سبالہ تو ہوں گے اور ظاہر ہے دباؤ آئے گا ڈھیٹ آدمی ہے وہ کوشش وہ سمجھیں گے یہی کہ چند ہفتوں کی بات ہے یہ چند ہفتوں کی بات نہیں ہے اب یہ ایک مستقل کچھ عرضی فینومنہ ہوتے ہیں کچھ ہے وہ اپنا یہاں تحرال قادری صاحب کمپ لگایا کرتے تھے نا ایک مشرف کے زمانے میں لگایا تھا آپ کو یاد ہے مشرف کے زمانے میں نواز شریف کے زمانے میں پھر وہ ایک بات میں لگا تھا مشرف کے زمانے میں تو وہ میں اتفاق سے ہسپٹل میں داخل ہوا تو وہ بڑے جالی آدمی تھے اس کے جو سربراہ تھے جنرل صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں بڑے ریسپیکٹڈ آدمی تھے تو انہوں نے من سے کہا یہ تحرال قادری کا جو ہے یہ یہ ڈرمان کیا ہے میں نے کہا کہ میں در سے مرا جا رہا ہوں آپ کو سوجری یا تجزی کی انہوں نے کہا در تو میں آپ کا ایک منٹ میں خط کرتا ہوں انجیکشن لگاتا ہوں اس کے بعد انہوں نے من سے کہا میں نے کہا یہ آر جی ہے یہ پرمنٹ فینامینا نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں اس کو ذرا بہتر ڈسکرائب کرنے کوشش کروں انہوں نے کہا اس کا کہانی سے کوئی تعلق نہیں یہ آئیٹم سانگ ہے عویز زوئی صاحب کب تک آخر یہ وہ نرندر موڈی یہ وہ ہی ہیں جن کو امریکہ ویزا تک ہشو نہیں کرتا تھا کب تک فیو سے حالات کو کابو کیا جائے گا بھارت کی جانب سے اور کل کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کفیو کی جو کال کفیو سوری معذرت کہا ہوں جو پروٹیس کی جو کال دیتی ہے یون ملیٹری آبزرورز کا جو آفس ہے وہاں پہ اوریجنلی کال ہے لیکن سمبولک ہے علامتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں وہ ابھی بھی جون کے اس میں مظاہرے ہو رہے ہیں جس کی ریپورٹس نہیں آرہی اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آرہی ہیں تو اب جب کل ہوئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی ازمائش ہے خود ان سیکیورٹی فورسز کی بارتی سیکیورٹی فورسز کی یہ تو انہوں نے تو ابھی اسے نظر بندی اکرنڈی شروع کر دی ہیں دس ازار سے بہت زیادہ تجاوز کر گئی ہیں حراستیں اور جیلوں میں جگہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل یہ پوری کوشش کر لیں گے لیکن اس کے باوجود ظاہری بات ہے کہ وہ مظاہروں کے لیے نکلیں گے نیتے کشمیری اور ان میں مظاہمت ایک اور موقع ہے جب عمران خان جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے تو انڈیا کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ لائف دنیا میں نہ سنایا جائے مگر وہ روک نہیں سکتے پاکستان کی پوری کوشش ہونی چاہیے سنایا جائے دنیا میں کریسٹی ہوگی اس وقت اگر وہ ایک اچھی تقریر لکھ کے لے جاتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں یاد کریں تقریر کو یہ ہمیشہ میں ان سے کہتا تھا کہ یاد کریں مختصر کریں مختصر کریں بہترین آدمی سے لکھویں ہمیشہ ہر کہیں بہت اچھے لکھنے والے ہوتے ہیں اور اس میں صرف دلیل نہیں ہونی دلیل تو ہونی ہی چاہیے اس لیے کہ قرآن مزید کہتا ہے کہ جو جیتا ہے وہ زندہ رہتے ہیں وہ دلیل سے زندہ رہتا ہے جو ہلاک ہوتا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہوتا ہے دلیل بھی ہونی چاہیے جذبات سے اپیل بھی ہونی چاہیے علامہ اقبال کہتے تھے بہترین بات وہ ہے جو دلیل پر مشتمل ہو مگر انسانی قلب کو بھی پوکارا جائے جس میں اس کو آواز دی جائے تو تقریر اگر ان کی بہترین ہوگی تو دی پوائنٹ ہوگی یاد کر کے جائیں یہ جو انہوں نے قصہ کہانی کا انداز بعض وقت اختیار کر لیتے ہیں جیسے مظفر آباد میں تقریر تو اچھی کی وہ بری نہیں تھی یعنی اس کا فائنل میسیج تو بہت اچھا تھا مگر ادھر ادھر کی بات نہ کریں ریلیکس ہو کے تقریر نہ کریں ٹو دی پوائنٹ تقریر کریں یاد کریں ظلفکار علی بھٹو پہ بہت سے اترازات ہو سکتے ہیں مگر اقوام متحدہ میں جب وہ تقریر کرتے تھے تو ساری دنیا سنتی تھی اقوام متحدہ کے دفتر میں نوکری کرنے والے بھی آکر لابیوں میں بیٹھتے تھے کچھ ایسے بھی وزیراعظم تھے جو کہ پرچی سے کرتے تھے تو حارون صاحب نے کہا کہ دلیل کے ساتھ اور جذبات سے لیکن جو بات اس سے جو سیریس نوٹ پر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا عمران خان صاحب جب جنرل اسمیلی کے بہت اہمیت کے عامل ہے ساتھ ساتھ میں پورے امریکہ کے اندر مظاہرے بھی ہوں گئے تو تئیس تاریخ سے ستائیس تاریخ تک ہے جہاں تک مجھے ڈیٹ سے آ دیں اور اسی روز نرندر مودی اور عمران خان صاحب کی تقریر ہو گیا الفیٹیکل اس میں ہوتی ہے آرڈرز کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا اور اس سے پہلے یہ جو سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج عمران خان صاحب کی جارانہ انداز یہ اس وقت جو پیریس کے اندر ٹرم بات کریں گے جو کشمیر کے اندر اس وقت صورتحال مغوزہ کشمیر میں وہ سارا ایک ڈپلومیٹک جو سین سیٹ کرتے ہیں نا ٹون سیٹ کرتے ہیں وہ ہے جنرل اسمبلی کے لیے جب سارے ہیڈز آف اسٹیٹ وہاں پر موجود ہیں بہت بڑا تاریخی دن ہوگا دنیا میں دیکھیں بڑی بڑی سکرینیں لگا کے جہاں کہیں پاکستانی ہیں جہاں جہاں کوئی درد دل لکھنے والے لوگ ہیں کشمیری ہیں اور ان کے ہمدرد ہیں بڑی بڑی سکرینیں لگا کے وہ دکھایا جانا چاہیے تاکہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہو رہے عمران خان صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تاریخی لمحہ ہے یہ تقریر بہترین طور پر تیار ہونی چاہیے اور ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ملک میں ایسے آدمی سے دیکھیں کہ غلام عساقہ تقریر کیسے لکھتے تھے پہلے وہ نوٹس لکھاتے تھے وضل الرحمان صاحب ان کے فوت ہوگے اللہ ان کے مغفرت کرے بہت آل آدمی تھے پھر وہ تقریر لکھتے تھے پھر اس پر ڈسکشن ہوتی تھی پھر جملے بہتر بنایا جاتے تھے حالانکہ وہ کوئی اوریٹر نہیں تھے عمران خان صاحب غلام عساقہ صاحب صاحب بہتر تقریر کرنے والا آدمی ہے کرزمیٹک بہت زیادہ ہے تو اس تقریر کو اس طرح اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اس کا نقش تاریخ پہ باقی رہے سپیچ رائٹرز کی ٹیم ہوتی ہے بھٹو صاحب جیسے ذہین آدمی وہ بھی رہ رہتا تھا یوسف بچ سے کہتے تھے جی جی بہت سارے لوگ تھے یہ جو عفیس پیشہ صاحب ہیں ایکانویسٹ یہ بھی پوری لٹ وہاں سے آئی تھی سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتی تھے پوائنٹس لے کے پھر اس کے بعد ایک تقریر کا مسودہ تیار کرنا تو ایک ذہری بات ہے تو وہ کیسے اپنا مقدمہ بیس کریں گے اپنی اس تقریر پر حرم صاحب اور ایک اور چیز یہ بھی تقریب تو ہم بھی انہیں لکھ کے دے سکتے ہیں لیکن ایک ماہ کا عرصہ بھی ہمارے پاس باقی ہے اور کیاپٹل ارینہ میں جیسے انہوں نے جلسہ ایک منقد ہوا اور جو ایمپیکٹ تھا تو اس طرح سے نہیں وہ کر لیں گے ایمپیکٹ پیدا دے مشورہ تو جب ایک استرابنگی سیچیوشن ہوتی ہے تو ہر آدمی مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی کبھی موضوع فرماتے بھی ہیں کہ مجھے بہت مشورہ دینے والے ہیں بات یہ ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے جو آپ قابل قبول ہو وہ آپ قبول کر لیں مشورہ سبی سے کرنا چاہیے اور فیصلہ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے میرا خیالہ بہت اچھا ایمپیکٹ ہوگا مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین ہونی چاہیے دیر آر ٹائمز کہ جب آپ بہترین سے کم پہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں آپ کو اپرچنٹی گراب کرنی ہوتی ہے تاریخی اپرچنٹی جو ہوتی ہیں آپ کو گراب کرنی ہوتی ہے اس کے پاس موڈی کے پاس کہنے کے لیے زیادہ نہیں ہے وہ وہی اموختہ سنائے گا اچھا یہ جو کہہ رہے نا مذہب آلود آموختہ ان کو موڈی پہ اتراز نہیں ہے موڈی کا جو آموختہ ہے وہ مذہب آلود نہیں ہے عمران خان کا مذہب آلود ایسے میں نرندہ موڈی پہ نہ صرف پاکستان نے صفارتی دباؤ جو ہے وہ بھرقرار رکھا ہوئے بلکہ اس میں بتدریج ایک بڑھاو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتا ہے ناظری 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 welcome back after the break جج ارشد ملک کو موطل کر دیا گیا ہے اور ویڈیو سکینل کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا حارون صاحب یہ جو موطلی کا ان جج صاحب کی فیصلہ ساتھ ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس صاحب نے کہا کہ وہ مس کنڈک کے مرتقے بھوائے ہیں جج ارشد ملک صاحب کیسا اس کا اس کو اثن انداز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن جج صاحب کے بارے میں تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا یہ اس طرح کا معاملہ ہے جس پر گفتو کرتا ہوئے طبیعت بہت سخت کوفت اور کراہت پیدا ہوتی ہے یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک نظام کا مسئلہ ہے پاکستان میں عدلیت تباہ حال ہے نئے چیف جسٹس کے آنے سے تھوڑی سی امید بندی ہے مگر تھوڑی سی امید ہی بندی ہے حکومت کو کوئی فکر نہیں عدلیت کو بہتر بنے گی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک مضبوط عدلیہ اور مضبوط پولیس بہترین پولیس ہی معاشرے میں استحکام کی زامن ہوتی ہے اور امن اور استحکام کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی اور ترقی تو رہی الگ کوئی علمی اور روحانی بالیدگی پیدا نہیں ہو سکتی جس معاشرے میں لوگوں کی جان و مال جناب رسالت میں نے کیا فرمایا تھا کہ سونا اچھالتی ہوئے ایک عورت جائے گی غالباً سنا سے کہا تھا کہاں تک یروشلم کے مقامات مجھے یاد نہیں ہیں آن جناب کا معاملہ ہے تو فرض ہم نہیں کر سکتے اور ایسا ہوا تھا جناب عمر بن خطاب ایک دن مدینہ سے ایک غلام کے ساتھ یروشلم گئے تھے اور انہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ راستے میں حملہ ہو جائے گا گزارہ یہ ہے کہ ایک بہترین عدلیہ بار بار میں دور آتا ہوں میں وہاں موجود تھا تحریک انصاف کے چند لیڈر تھے نتیش کمار آیا بیار کا وزیر اعلی اور اس نے بتایا عمران خان کو کہ ہم نے عدلیہ کیسے ٹھیک کی ہم نے پولیس کیسے ٹھیک کی ہم نے سرکاری افسروں کو کرپشن سے کیسے روکا ہم نے کام کیسے ایکسپیڈائٹ کرنا شروع کیے اور کیسے ایکانومی جو ہے چھ سال میں سات گنا ساری چار گنا گروہ کر گئی بات یہ ہے کہ ججوں کے انتخاب کا نظام ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے غلط ہے یعنی ایک زمانہ تھا کہ فوجی آمر اپنی مرضی کے جج لگا دیتے تھے ڈکٹیٹر تو اپنی مرضی کے انہوں لگانے تھے فوجی ڈکٹیٹر سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں پھر شاہ صدیان اپنے مرضی کے لگانے لگے ایک ریاض حسین صاحب ہوتے تھے چیف جسٹس وہ کہتے تھے کہ جب فلان ہی برادری کے لوگ لگیں گے یعنی یہ بھی لطیفہ ہے اس ہی برادری کا وہ آدمی تھا جس کو شہباز شریف صاحب فون کر کے کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کر دو بھائی جان نے کہا ہے چونکہ بھائی جان نے کہا ہے تو بھائی جان نے کہا ہے اچھا پھر کیا ہوا ایک جیف جسٹس صاحب آگا ہے افتخار چودری کہ جج خود ہی فیصلہ کریں گے فلانے چیمبر کا آدمی آئے گا سب جانتے ہیں کس کس چیمبر کے لوگ آتے تھے بھائی ایک تو اس نظام کو ٹھیک کریں دوسری بات یہ ہے عمران خان صاحب خدا ملک کے حالات معاشی ٹھیک نہیں ہے بجا آج شاہد یہ ٹھیک ہے آپ کفیت شاری کرنی چاہیے لیکن اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ آپ دو اور آئی آزار جیجی سیول جیجی نہیں لگا سکتے اتنے بھی خراب نہیں اور آئی کورڈ کے جیجوں کی تعداد نہیں بڑھا سکتے ایک تو اس نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا رہ گئی نون لیگ اس نے کیا حاصل کیا نون لیگ نے اپنے موں پہ کالک ملی میں نے آپ کو وقفے میں ایک واقعہ سنایا تھا میں دھورانا نہیں چاہتا جو معزز لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے کراہت رکھتے ہیں اس کو دفن کرتے ہیں فوجی حکمرانوں تک کے واقعات ہیں کہ کسی خاتون کی فلم انہیں مل گئی یا کسی آدمی کے مل گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور یہ چیزیں دیکھنے کی اور دکھانے کی نہیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ان کا خیال تھا کہ یہ سٹیٹ کو اور عدلیہ کو بلیک میل کر سکتے ہیں بھائی آپ اپنے دلائل دیں اور ثابت کریں نواز شریف بے گناہ ہیں اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے یہ ہے منی ٹریل یہ پیسے ہم نے یہاں سے کمائے ہیں مجھ سے ایب بی آر والے کال آئے ہیں اور پوچھیں یہ پیسے تم نے کہاں سے کمائے ہیں مجھے خوشی تو نہیں ہوگی کہ میں جو دو چار گھنٹے کوف سے گزرنا پڑے گا لیکن الحمدللہ ایک ایک پیسے ہمیں بتا سکتا ہوں میں نے کہاں سے کمائے ہیں تو مجھے کیا فکر ہے وہ مقدمات ہیں ہوتے رہے ہیں مقدمات مقدمات تو سیاسی لیڈروں کے خلاف ہوتے ہیں انہیں تنگ بھی کیا جاتا ہے اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ کا فکر کس بات کی ہے نون لیگ ہٹ کیوں رہی اب اس معاملے سے جو حاصل اگر کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اچیف کیا ہے کہ وہ متنازع بنانا چاہ رہے تھے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے ظاہر بھی دیکھیں جیوڈیشل ریفارمز تو چاہیے چاہیے ملیٹری کورٹس پہ ای پی ایس کے سانے کے بعد بہت چرچہ ہوا بہت سارے ہماری سیاسی قوتیں انہیں تحفظات بھی کیے جیوڈیشل ریفارمز نہیں ہوتی ابھی بھی ڈیلے کے اندر ہے بوجو اس کے کہ اس وقت کے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ چیف جسے صاحب اس وجہ سے ماہ یوسی کا شکار اور دوسرا یہ کہ یہ جج عرشد مالک صاحب ہے میں تو حیران پریشان ہو گیا ایک چھوٹی چی جوب کی تائناتی کے لیے آپ اس کا سارا ریکارڈ دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں پورے ملک احتسابی عمل ماضی کے حکمرانوں کی وہ بیانہ کرپشن لوٹ کسوٹ کا سارا انہی دالت میں وہ احتساب خود انہوں نے اس جج کو لگایا خود وہاں کیس ٹرانسفر کر آیا اور خود اسی کو بھی مان کر رہا میں کہہ رہا ہوں سب میں نے کہا کہ کوئی ایک کریٹیریا تو ہوگا نا جو شخص اترے دیکھیں نا چیف جسٹس محترم جو ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عرشد ملک کی حرکت سے ہزاروں بہنتی اور ایماندار ججوں کے شرم سے سر جو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا فلو بھی ہے کہ جب آپ دیکھیں نا عاصف زرداری سابق صدر ان کی امشیرہ فریال تالپور ان کا بھی کیس ٹی سی میں لگا ہوا تھا اور اس ویڈیو لیک کے بعد بھی اس کی ایک سماعت ہوئی مجھے تو حیرانگی ہوئی اس کی بات اسی وجہ سے آج ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اترمین اللہ صاحب جو گئے ہوئے تھے باہر انہوں نے آتے ہی کیونکہ چیف جسٹس نے بہت ساتھ ریمارکس دیئے تھے اس سارے اس پہ اور کل جب وہ فیصلہ کریں گے وہ تو ایک الہدہ بات ہے لیکن انہوں نے سب دیئے تھے آج یہ ہو گئی کاروائی تعدیبی کاروائی ڈسٹرپنری ایکشن ہو گیا ان کا کریئر تو فارغ ہو گیا لیکن اب نون لیگ کیوں اس سے ہو رہی ہے نون لیگ دیکھیں یہ ثابت کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے نا ان کے خلاف اگر آ جاتا ہے فارنسیگ ریپورٹ تو نہیں آئی سب مکر گئے شہباز شریفی مکر گئے جو دائیں بائیں سارے بیٹھے ہوئے تھے مریم کے وہ سارے مریم نباز صاحبہ کہ وہ سارے مکر گئے شہباز شریف کے لیے مکر کیا چیز ہے کیا کہہ رہا تھا پانچ ہفتے پہلے دیلی میل پہ مقدمہ کروں گا کہاں ہے وہ مقدمہ وہ مقدمہ بھی نہیں شہباز شریف کی پورے خاندار وہ جو ہے اچھا دوسری بات یہ کہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے کہ عدلیہ کے خلاف جو ان کا ایک بیانیا تھا اس کو اسٹھن تھن کرنا چاہ رہے کہ جی عدلیہ کو کئی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے دوسرا یہ کہ زیادہ کیا ہوگا زیادہ کیا ہوگا فیصلے میں دوبارہ فیصلہ آ جائے گا جناتوں مکمل ہو گئی ہے اس کے علاوہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو لیگ کے بعد اس ویڈیو لیگ کے بعد نون لیگ کا کیا فیس سیونگ رہ جائے گی مو کالا ہوا ہے آپ دیکھیں نا کیا رہ جائے گی اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی اس کا مطلب ہے قانونی مقدمہ کبھی لڑنا ہی نہیں چاہتے سیاسی مقدمہ لڑنا چاہتے پوائنٹ سکورنگ کرنے چاہتے اسی وجہ سے قانونی مقدمہ اندر عدالت میں کمزور ہے بوجود اس کے کروڑو روپے کے اور بہت اچھے لائیڈز ہائر کیے ہوئے ہیں بلکل اور اگر یہ ویڈیو کو بنیاد بنایا گیا تھا حارون صاحب اس پریس کانفرنس میں جو مریم نواز نے لیڈ کی تھی تو یہ کیوں نہیں عدالت جو رائٹ پلاتفارمز ہیں اویلیبل اس میں کیوں نہیں لے کے پھر ان کی بیگم صاحبہ کو منتقل ہوگی جائزاد ہے یہ پھر ان کی صاحبزادی کو منتقل ہوگی اور ماں نے کہا بیٹی کے بارے میں کہ زیادہ لکھ سے بتر ہے وہ اپنا بیچاری بے گناہ قتل ہو گئی اب قتل تو ظاہر ہے کہ ظلم ہی تھا تو میاں صاحب کو منتقل ہوگی اور والد صاحب نے بیٹے کو منتقل ہم تو آئیں غلام ریایا پہلے بابر کی حکومت تھی پھر ہمائیوں کی تھی پھر جانگیر کی تھی پھر شاہ جہاں کی تھی پھر اورنگزے والمگیر کی مضاق ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے یہی حال جو ہے مفتی محمود کی پارٹی کا ہے یہی وہ اچکزائی صاحب کی پارٹی کا ہے یہی نون لیگ کا ہے سباہ جماعت اسلامی کے اور نائب کے کسی میں الیکشن نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ الیکشن اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں وہ بڑی پارٹی ہیں اچھی پارٹی ہیں ویسے جماعت اسلامی کی حد تک تو مجھے معلوم ہے یہ نواز شریف صاحب ٹکٹ جاری کر رہے ہیں امران ہوئی ہے ٹکٹ میں خود دوں گا آپ کون ہے ٹکٹ دنوالے نائل ہونے کے بعد امیر پر خاص ڈیسائیڈ کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے گا جو لوگ ویلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کی رائے لیں ساری دنیا میں یہی طریقہ ہے جمہوری اغدار اور جمہوری کلچر نہیں ہے نا اس کے اندر اسی ورہ سے یہ خاندانی سیاست میں تبدیل ہوتی جاری ہے ایسا کیوں نہیں ہے کہ کوئی ایکٹویسٹ جو ہے تھرٹیئر کا بندہ وہ آ کے پارٹی کی باگ دور سمال لے تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی اپنے گریبار میں دیکھنا ہے بعض اعتبار سے اس کے دور میں مشرف کے دور میں زیادہ جمہوری بعض اعتبار سے میں کہا رہا ہوں سب اعتبار سے اس لئے کہ فوجی حکومت ہے تو اسے ہم جمہوری تو نہیں کہہ سکتے نہ وہ منتقب ہے نہ وہ جمہوری ہے لیکن یہ چینل کس کے دور میں بنے بلکل ان کے دور میں یہ بھٹو کے دور میں تو نہیں بنے بے نظیر کے دور میں تو نہیں بنے اپنا نماز شریف کے دور میں تو نہیں بنے اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو آزادی دینے کے حق میں تھے مشرف نے بہت سے غلط فیصلے کی بجائے خود مطلب ایک فوجی کا اقتدار میں ہونا ہی جو ہے اس کا کوئی جواز نے لیکن اس نے ہمیں آزادی دی آج ہمیں میں اور آپ یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور پھر ان کی غلطی کیا یہ اگر مشرف بیچ میں نہ آتا تو یہ ٹی وی چینل ہوتے ایک بڑا بڑا فیصلہ تھا ظاہری پہتا اور اس کی پشمانی بھی ان کو ہے کہ جب انہوں نے دوہزار ساتھ تین نومبر کو ایمیجنسی نافذ کی سارے چینلز کی بندش کی وہ ظاہری پہتا ہے کہ وہ باجے کے لئے یہ تو پی ٹی وی سے اپوزیشن کی خبر نہیں جاری کہ انہوں نے دیتے تھے لیکن آئین آئین بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا انہوں نے صرف تیتر کا اور اسٹرکٹر چینجز بھی ہوئی پیپلز پارڈی کی زمانے میں لیکن یہ بات صحیح ہے میڈیا کی ازادی مشرف صاحب کے زمانے بلکل حروض صاحب آخر میں کومنٹس آپ کے چاہیں گے یہ جو ایجیا پیسیفک گروپ میں پاکستان کی جو جناب ہمارے ریپورٹ قبول کر لی گئی ہے اس پہ چند ایک اعتراضات ہوئے ہیں دس بارہ دن میں اجلاس ہونے والا ہے کہاں بینکاک میں اور اس کے بعد تیرہ اکتوبر سے شروع ہوگا جو کئی دن جاری رہے گا ان دونوں کی ریپورٹیں اگر ہمارے حق میں جاتی ہیں تو یہ بہت بڑے اور وہاں سے ہم اسے گریل اس سے نکل جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کی سٹاک مارکیٹ میں جتنی مندی ہوئی ہے ختموں نہیں شروع ہو جائے گی وہ بھال ہو جائے گی فارن انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی اگرچہ اس کی اور بھی شراط ہیں پولیس بہتر کریں عدلیہ ٹھیک کریں اور دیکھئے دنیا ہم سے جب یہ کہہ رہی ہے نا بے شک امریکہ ہمیں دباؤ میں رکھنا کے لیے کہہ رہا ہے دنیا میں کوئی انصاف پر معاملات نہیں ہوتے تو یہ خود ہمارے مفاد میں ہے ٹیرر فنانسنگ نہیں ہونی چاہیے ہنڈی نہیں ہونی چاہیے ملک سے باہر پیسہ نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے ایک مالیاتی ڈسپلن کا ملک کے حق میں ہوتا ہے ہر ملک کے مفاد میں ہے مالیاتی ڈسپلن روپے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جانا ہے اپسلوٹلی وہ ملک کے حق میں ہم نے منشن بھی کیا جو اقدامات حرون صاحب ہم نے کیے ہیں صاحب ہم نے جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں کتنی کاروائیاں ہوئے ہیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ٹیرر فنانسنگ کے جرائے میں کل بھی بات ہوئی تھی کہ پوری عسکری قیادت کا ایک زیرو ٹولیرنس کے اوپر ہے اس پہ تو اور جو ماضی میں جو غلطی ہوئی جو جتھے ہوئے ان کو لپیٹنا ہے تاکہ ہمیں کسی طریقے کی امبارسمنٹ نہ سامنا کرنا پڑے ایک ہے جمہوری آزادیاں اور ایک ہے ریاست کی رٹ جمہوری آزادیاں بھی چاہیے ریاست کی رٹ بھی چاہیے اور گریلس سے حرون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ممکنہ طور پر بالکل نکل سکتے ہیں اگلے دو جو سیشنز آپ فال کرتے ہیں جو اکٹوبر میں جو آخری ہوگا اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کیا آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ